جی اسلام علیکم جی ممید کرتا ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ آج کا دن بھی ٹریڈنگ کے لحاظ سے اچھا گزرا ہوگا تو آج بھی ہم نے ایک لائف سٹریم کی تھی اور تقریباً چالیس پہنٹالیس منٹ کی لائف سٹریم تھی اور لائف کچھ شیئرز تھے جن کا ہم نے انالسز کیا تھا جس میں پی ٹی سی شامل تھا اور دن گندھارا والے ہو گئے اور دن چھوٹے موٹے پہنی شیئرز جو بھی تھے سارے ہم نے پچیس سے تیس شیئرز وغیرہ دیکھے تھے ہب ہو گیا نیٹس ہول ہو گیا پی پی ایل ہو گیا تو سارے شیئرز آج ہم نے ڈسکس کر لیا تھے آلموس اور چلتے ہیں جی آگے ذرا سمری پہ نظر مارتے ہیں کچھ نیوز ہیں انہیں بھی دیکھیں گے اور سنڈے کو انشاءاللہ انشاءاللہ جو ٹیکنیکل انالسز ہے وہ ہم کنٹینیو کریں گے آج بھی کچھ ایک دو شیئرز لازمی دیکھ لیں گے اچھے اور آج ان شیئرز کے اندر موو آئی ہے انہیں ٹیکنیکلی ذرا دیکھتے ہیں جی مارکیٹ نے آج کلوزنگ جو دی ہے آلموس اکتر ہزار کے قریب دی ہے اکتر ہزار مارکیٹ کی ریزسٹنس ہے مارکیٹ نے چھے سو انیس پوائنٹ ایڈ کی ہیں دو سو چودہ میلین کا والیم ہے مارکیٹ کے لوگ کی بات کریں ستر ہزار دو سو کا تقریباً لوگ ہے اس لحاظ سے مارکیٹ نے تقریباً سات سو آٹھ سو پوائن ایڈ کی ہیں اور مارکیٹ کا ہائی دیکھیں آلموس جو ہے اکتر ہزار کا ہائی ہے اور مارکیٹ نے تقریباً اپنے ہائی کے قریب کلوزنگ دی ہے دیکھیں یہ پی آر ایل دوبارہ چل گیا ہے تیس پہ پہنچ گیا ہے اب امید ہے کہ اسے پینتیس کی طرف جانا چاہیے پچاس میلین کا والیم ہے سینر جی تھوڑا سا ڈاؤن ہے چھ بیس میلین کا والیم ہے چل جائے گا کوئی بات نہیں تنکوسم ہے دوبارہ آج پوسٹیو ہے ٹنٹی ٹو میلین کا والیم ہے اور میں ہے تو 5.5 5.3 اور 5.5 ایکس پیکٹ کر رہا تھا آج امید ہے کہ 5.3 تک گیا ہوگا بینک آف پنجاب ڈاؤن ہے ٹونٹی ون ملین کا والیم ہے بینک آف پنجاب اب میرے خیال میں فور پوائنٹ اور تھرٹی فورٹی کے راؤنڈ آباؤٹ اچھا ہے دن ائر لنک ہے دوبارہ پوسٹیو ہے نیوز آئی تھی بیس میلین کا والیم ہے آلموس جو ہے وہ اپر لاک ہے ڈبلیو ٹیل ڈاؤن ورڈ ہے کوئی بات نہیں سولہ ملین کا والیم ہے ٹریٹ پوسٹی رہا ہے جی آج اور چار ہری ساٹھ پرسنٹ کا گین دیا ہے میری انٹر ڈیک آل بھی تھی اس کے اندر اور چودہ ملین کا والیم پڑا ہے میں تو آج دیکھ رہا تھا کہ اپر کیپ اسے لگنا چاہیے لیکن نہیں لگا کوئی بات نہیں لگ جائے گا فیصل بینک ہے دوبارہ پوسٹیو ہے آلریڈی آپ لوگ کو کہا تھا بڑا سٹرونگ بولیش ہے تیرے ملین کا والیم ہے لوڈز آج اپر کیپ میں ہے گیارہ ملین کا والیم کے ساتھ ایف ایف ایل تھوڑا سا ڈاؤن ہے گ یہاں پہ اور ڈی ایف ایسم ہے جی دیوان فاروق شگر ملز ہے اور نیچے یہاں پہ دیکھیں کوئی کوئی نور انڈسٹری ہے اچھا ہے جی پوزٹیو گیا ہے اور پی ایس ایکس ہے دوبارہ پوزٹیو ہے پی ایس اکس کے اندر میری کال تھی اور بڑی تگڑی کال میں نے یہ دی ہوئی تھی پی ایس اکس کے اندر اور سنگز کے اندر کال تھی اور میری پیمیوں والے ممبرز کو پتہ ہے فیصل بینک دوبارہ پوزٹیو ہے یہاں پہ کوئی دیکھ لیں اچھا شیر اور دیکھتے ہیں گرافیکل ویو آج ہمیں کیا کہتا ہے ویڈیو شارٹ کریں گے آٹھ سے نو منٹ کی زیادہ ویڈیو کو آج لمبا نہیں کریں گے جمعہ والا دن تھا آخری دن تھا اب مارکیٹس اومار کو اپن ہوگی جو فینری بلکل بوسٹ بھی پڑی ہے اچھے والیوم کے ساتھ دن ٹکنالوجی ہے دن کمرشل بینکس ہیں دن آپ لوگ کے پاس آ جاتے ہیں پورٹ ان پرسنل کیر پروڈکٹ ہے بی این ایل آج آپ لوگ کا چلا ہے اپرلا کے قریب تھا دن ٹکسٹائل ہے دن آٹومبائل ہے آٹومبائل مکمل طور پر بوسٹ ہوا پڑا ہے دن ٹرانسپورٹ ہے دن پاور جنوریشن ہے دن سیمنٹ ہے اور دن آپ کے پاس کیمیکل ہے اگر پاکززکی والے جائیں گے ان کے شیر جائیں گے تو لازمی بات ہے سازگار والوں پر بہت اچھا ایمپیکٹ آئے گا پوسٹیو ایمپیکٹ آئے گا پی ایرل انچاس ملین سینرجی 26 ملین کوئی نور سپیلنگ میں لیمٹیڈ 22 ملین بینک آف پنجاب 21 ایرلنگ تقریبا 20 ملین ڈیوٹیل 16 ٹریڈ تقریبا 14 فیصل بینک 13 لورز تقریبا 11 اور ایف ایف ایل 11 سارے شیرز آپ کے 10 ملین سے اوپر ہیں سرکر بیکرز کو دیکھتے ہیں جی ایک دو اپر کیپ اچھے ہونے چاہیے ایجی آئیل ہے ایرلنگ ہے جی بہت اچھی بات ہے بولان کاسٹنگ لیمٹیڈ ہے دیوان فاروق موٹر لیمٹیڈ 25 پہ کہا تھا لازمی سٹیک کرے گا آج اپر کیپ لگیا ہے فیصل بینک ہے جی دوبارہ اپر کیپ پہ ہے بڑی اچھی بات ہے ایچ کار ہے نیچے آئے جائیں جی اور کیس کیس بی پی والے آگے ہیں میں نے کبھی اس میں ٹریڈ نہیں کیا لوڈز ہے پی 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 ہے جی پاکستان پیپر پروڈکٹ ہے والیم کم ہے لیکن اپر کیپ ہے ریزلٹس ان کے اچھے آ رہے ہیں سازگار ہے جی اپر کیپ پہ ہے بڑی اچھی بات ہے سازگار کے ریزلٹس دیکھ لیں ان کے ڈیویڈنٹ دیکھ لیں سب کچھ آلا ہے دیکھتے ہیں جی لوڈر کیپ میں ہمارے پاس کیا ہے لوڈر کیپ میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کی موٹر کمپنی والے اپنے شیرز جو ہیں وہ مکمل طور پر اٹھا رہے ہیں ہمارے کیٹ سے دیکھتے ہیں جی پایا ہمیں کیا کہتا ہے کمرشل بینک سارے کے سارے بوسٹ ہوئے پڑے ہیں اور امید ہے کہ اس مہینے کے شاید اینڈ میں جو ہے وہ منیٹری پلیسی کی میٹنگ بھی ہونی ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے آپ لوگ کا کچھ وہ تھوڑا سا جو ہے وہ انٹرسٹیٹ کم ہونا ہے لیکن مجھے پرسنلی نہیں لگ رہا کیونکہ آئی ایم ایف شاید ہی ہمیں انٹرسٹیٹ کم کرنے دے اگر انٹرسٹیٹ کم ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے سٹاک مارکیٹ کے لیے بہت اچھا ہوگا انویسمنٹ ہمارے پاس سٹاک مارکیٹ میں آئیں گی لیکن اگر انٹرسٹیٹ زیادہ گرے گا تو ایک بار یاد رکھیں آپ کا جو کمرشل بینک کا سیکٹر ہے وہ بھی گرے گا اور باہر سے انویسمنٹ بھی ملک کے اندر کم ہو جائیں گی اور اس کی وجہ سے آپ کا ڈالر جو ہے وہ بھی بھی کابو ہوگا اور ڈالر بھی اوپر جائے گا کمرشل بینکس پرٹیلائزر اویل ان گیس پاور سارے کے سارے آپ لوگ کے آج دوڑے پڑے ہیں سیمت ڈاؤن ہے ٹکنالجی ڈاؤن ہے اویل ان گیس پوزٹیو ہے آٹوموائل آپ کا پوزٹیو ہے پود آپ کا پوزٹیو ہے انویسمنٹ بینک داؤن ہے فارم آپ کا پوزٹیو ہے کیمیکل میں کول گیٹ ڈاؤن ہے ٹکسٹائل آپ لوگ کا ڈاؤن ہے ریفینری سارے کا سارا پوزٹیو ہے دیکھیں جی مکمل طور پہ آج بائنگ تھی دو سو تیرہ میلین کے ساتھ والیم بھی اچھا تھا ٹائی تین سو کی طرف والیم چلا جائے تو بہت اچھی بات ہوگی دیکھتے ہیں جی کس نے کتنے پوائنٹ ایڈ کی ہیں ہب نے ایک سو بائیس میں تو ہب آپ لوگ کو کہہ رہا تھا کہ بھئی اٹھا لیں اچھا شیر ہے بہت اوپر جانا ہے ایفرٹ مزید آج پوزٹیو ہے کل بھی آپ لوگ کو ایفرٹ کے بارے میں بتایا تھا آج 68 پوائنٹ ایڈ کی ہیں میزان بینک نے 56 ایڈ کی ہیں میں تو کل بھی یہی کر رہا تھا بھئی میزان بینک کیوں گرا ہے مجھے تو نہیں گرنا چاہیے تھا میزان بینک کو اتنے اچھے ریزلٹ آئے ہیں ارننگ ان کی جو تھی وہ بھی اچھی آئی ہے ڈیویڈن بھی اچھا دیا ہے بینک کل بھی 56 پوائنٹ کے ساتھ اوڈی ڈی سی 49 ایف ایف سی 47 یو بیل 41 اینگرو 40 فیصل بینک 37 بینک کل فلا 32 سٹوری یہ ہے آپ کے فٹیلائزر سیکٹر کمرشل بینک اویلن گیس سارے کا سارا آپ لوگ کے پوائنٹس ایڈ کر گیا ہے سسٹم نے 16 پوائنٹ نکالے ہیں لکھ نے 12 آئی ایسل نے 10 سٹنڈ جارٹڈ بینک نے 8 پی ٹی سی نے 8 سروی نے 6 نکالے ہیں کیپکو نے 6 نکالے ہیں کیپکو کا ریزیلٹ آیا ہے 1.40 کا آئی تینگ ان کی ایپی ایس آئی ہے اور ڈیویڈن تینوں نے کچھ بھی نہیں دیا بھل یہ سال میں دو دفعہ ڈیویڈن دیتے ہیں تو اگلے کوارٹر میں ڈیویڈن ایکسپیکٹڈ ہوگا فوجی سیمنٹ 6.35 پوائنٹ نکالے ہیں بینک آف پنجاب نے 5 نکالے ہیں تقریباً الشفہ والوں نے 4 شریعتیں اس پوائنٹ نکالے ہیں آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں انڈکس ہمیں کیا کہتا ہے انڈکس آج دوبارہ پوزیٹی آئی ہے والیوم تھوڑا سا کم تھا 25-30 ملین کا والیوم اور ہوتا تو اچھی بات تھی 250 ہوتا تو اچھی بات تھی لیکن کینڈل بڑی اچھی پڑی ہے اچھے 700 اگر دیکھیں پوائنٹ مارکیٹ نے ایڈ کر دیئے ہیں مزید انڈکس مجھے لگ رہا ہے 71,000 کے بعد نیکس جو ٹارگٹ ہوگا انڈکس کا وہ ہمارے پاس 71,000 کے بعد 73,000 کا ہمارے پاس انڈکس کا ٹارگٹ ہے 71,000 سے زیادہ میں آپ لوگوں کو 80,000 بلکل بھی ابھی نہیں کہوں گا کیونکہ وقت سے پہلے پرڈک کرنا بلکل بھی مناسب نہیں ہے تو پہلے 33,000 کی طرف انڈکس جائے گا اور بینکل فلا بلش موف کے اندر ہے آج پریما کی میٹنگ اناؤنس ہوئی ہے جی پریما کی یہ آپ لوگ انہیں دیکھ لینا ہے آج آپ لوگوں کو والیم بھی نظر آیا ہے اور آج آپ لوگوں کو ایک گرین کینڈل بھی تھوڑی بہت نظر آئے گی والیم آج اچھا تھا پریما کے اندر تقریباً 3,88,000 کا اب پریما ایکسپیکٹڈ ہے کہ 14 کو کراس کرنا چاہیے پریما کو میرے خیال میں شاید 29 کو میٹنگ ہے یہ میں نے اپتیان سے نہیں دیا تھا آپ لوگ کنفرم کر لیجیگا میٹنگ اناؤنس ہو چکی ہے پریما کی پریما کے اندر مزید جو ہے وہ گین ایکسپیکٹڈ آ سکتا ہے کیپکو کو دیکھ لیں کیپکو مزید اوپر جائے گا لیکن ابھی دوبارہ تھوڑا سا نیچے آئے گا تو میرے خیال میں کیپکو اب دوبارہ سپورٹ بنانے کی کوشش کرے گا کیپکو کو دوبارہ کنفر کیا جا سکتا ہے نیکس کوارٹر کے لیے کیپکو اگر آتا ہے 26.70 پہ تو ضرور بائے کریں نیکس کوارٹر میں امید ہے ڈیویجنٹ آئے گا کیونکہ یہ ایک کوارٹر میں ڈیویجنٹ دیتے ہیں ایک میں نہیں دیتے ہیں یہاں پہ دیا تھا یہاں پہ نہیں دیا یہاں پہ ان لوگوں کا ڈیویجنٹ تھا پانچ رپے کا اور یہاں پہ دیکھیں ان کا ڈیویجنٹ نہیں تھا اسی طرح ایک کوارٹر میں ڈیویجنٹ دیتے ہیں یہاں پہ نہیں تھا اور یہاں پہ ڈیویجنٹ تھا ایک کوارٹر میں ڈیویجنٹ ہوتا ہے ایک کوارٹر میں ڈیویجنٹ نہیں ہوتا ہے ان کا اور سال میں دو دفعہ ڈیویجنٹ دیتے ہیں اور تقیباً 8 رپیک ان کا سلانا ڈیویجنٹ بنتا ہے اسے آپ لازمی کونسیڈر کر سکتے ہیں بزیر ٹریٹ کو دیکھ لیں جی ٹریٹ کے اندر بڑی اچھی موو آئی ہے اور expected تھا میں تو آپ لوگوں کو کل بھی کہہ رہا تھا لائف سٹیم کے اندر بھائی ٹریٹ بھائی کر لو ٹریٹ میں اٹھارہ تک اسی آرام سے دیکھ رہا ہوں آج سترہ سی اوپر کلوزنگ دی ہے اچھی کلوزنگ دی ہے لیکن ستارہ شریع چونتیس پہ دے جاتا تو دن اپر کیپ اس کا مست ہو جاتا لیکن آج جس نے کلوزنگ نہیں دی ہے اور تھوڑا سی سیلنگ آگئی تھی اند پہ لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ یہی جو ہے آپ کا سیونٹین پوئنٹ سکسٹی کو ٹچ کرے گا اور دن اس کے بعد اٹین کو اٹین سیوپر کلوزنگ دے تو انشاءاللہ انیس آپ لوگوں کا جو ہے وہ ٹریٹ میں کنفرم ہو جائے گا اور ٹی پی ایل پی کی بھی بات کر لیتے ہیں ٹی پی ایل پی کو بھی دیکھ لیں جی ٹی پی ایل پی اگر موو جائے گی تو بڑی اچھی موو آئے گی اس کے اندر تو یہاں سے ایک جو موو دیکھنے کو ملی ہے آپ لوگ دیکھیں ایک ہائی بنایا ہے دن نیا ہائی بنایا ہے دن یہاں پہ نیا ہائی بنایا ہے دن امید ہے کہ بارہ اشاریہ تیس پی انتیس پہ ایک اچھی کلوزنگ یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے ٹی پی ایل پی کے اندر لیکن ٹارگٹس آپ لوگ اس کے دیکھ سکتے ہیں اور رہی پی انتیس پہ گیرے شرے تیس سے پی انتیس میرے خیال میں اس کا آنا مست ہے آج گیرے شرے اٹھالیس پہ کلوزنگ دی ہے والیم آج بھی اچھا تھا تقریباً چار پانچ ملین کا والیم آج بھی تھا آج تین ملین کا والیم ہے اور مکمل دور پر فالو کر رہے ہیں تن لائن کو تن لائن کو فالو کرنے کے بعد امید ہے دوبارہ اوپر جائے گا آج کنڈل بڑی تھی اگر کنڈل کل رک جاتی ہے گیرے شوری تیس پینتیس پہ گر رک جاتا ہے تو دن انشاءاللہ بارہ پلاس دوبارہ کر جائے گا آگے چلتے ہیں جی کچھ نیوز ہیں انہیں دیکھتے ہیں نیوز ہمیں کیا کہتی ہیں اب جو سی ان جی سپلائرز ہیں ان پہ انہوں نے کیا کیا سیلز کرنے والے ہیں ان میں ٹیکس پہ دوبارہ اضافہ کر دیا ٹیکسز مزید بڑھنے ہیں مجھے تو ابھی تک کرنٹلی جو ہے وہ سٹیبلٹی نظر نہیں آرہی لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ تین چار ماہ بعد مزید جو ہے ہماری ایکانومی بھی سنبھل جائے گی اور تھوڑی سی انفلیشن بھی کنٹرول ہو جائے گی تو کچھ نیوز ہوتی ہیں جو کہ بزنس کے لحاظ سے اچھی ہوتی ہیں انہیں لازمی ڈسکس کرنا چاہیے دیکھیں سونے کی قیمت میں دوبارہ اضافہ ہو گیا ہے کولڈ جو ہے وہ نیا سے نیا ہائی لگاتے جا رہے اور گولڈ مزید جو ہے اضافہ ہونا ہے دیکھیں جی مہنگائی جو ہے وہ دو برس کی کم ترین سطح پہ آگئی ہے یہ گورنر سٹیٹ بینک کا پاکستان کا کہنا ہے اور امید ہے کہ آنے والے دنوں بھی ہمارے پاس مہنگائی کم ہوگی تو پاکستان کے لیے ہماری اکانومی کے لیے ایک بوسٹ ہوگا ایک پوزٹیف جو ہے وہ فیکٹر ہوگا نیکس نیوز دیکھیں جی سن میں گیس کے بڑے زخائر دریافت ہوئی ہیں یہ کس نے کی ہیں یقینا ماری والوں نے کیے ہوں گے تو دیکھ لیتے ہیں ماری پہ آج کیا امپیکٹ پڑا ہے بھل مجھے تو لگ رہا ہے کہ بھائی ماری نہیں کیے ہوں گے تو یہ نیوز آئی ہوئی تھی میرے پاس دن کے وقت تو میں نے تبھی دیکھ لی تھی تو آج دیکھ لیں ایک موو آئی ہے اس کے اندر اور تقریبا پوزٹیف آج رہے آپ لوگ کا تو ماری کے اندر مزید موو بھی آ سکتی ہے ماری ایک بولش موو کے اندر ہے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لوگ کے یہ دوبارہ جو ہے وہ ستائی سو اٹھائی سو کی طرف جا سکتا ہے کچھ لوگ تو اسے تین ہزار کا ٹارگٹ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں ماری پیٹرولیم کا برحال یہ جب یہ شیر آپ لوگ کے دو ہزار پر مل رہا تھا تب اسی کوئی بائی نہیں کرنا چاہ رہا تھا یہاں پہ برحال اب بھی دیکھ لیں ماری کے اندر بڑی اچھی موو آئی ہوئی ہے ماری مزید اوپر بھی جا سکتا ہے مجھے یاد ہے میں نے کہیں اکیسو پہ بائی کروایا تھا سو روپے ڈاؤن ہوئے تھے میں نے کہا تھا اسے لانگ ٹرم کیلئے ہولڈ کر کے رکھیں کوئی بات نہیں ہے ٹینشن کی یہ شیر پچیسو پلس کرے گا اور یہ میں نے پریمیم گروپ نے بتایا تھا آپ لوگ کو نہیں بتایا تھا یہاں پہ برحال آگے چلتے ہیں جی اور عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمت ہے ان میں تین فیصد تک کمی ہو گئی ہے تو برحال چیزیں کچھ تھوڑی بہت اگر سستی ہوں گی تو بہتر ہوگا ہمارے لیے بھی اور مجھے تو نہیں لگ رہا کہ ہمیں چیزیں سستی ملیں گی ملک میں ہمیں تو مزید جو ہے وہ آئی ایم ایف کی طرف سے شرطیں بڑھتی جا رہی ہیں کنڈیشن بڑھتی جا رہی ہیں تو جس طرح آئی ایم ایف ہم میں کچھ مزید ریلیکسیشن دینے والا ہے سکٹر میں ایر لنک کی نیوز آئی تھی کہ انہیں کچھ ریلیکسیشن ملنے والی ہے موبائل سکٹر والوں کو لیکن مجھے تو نہیں لگ رہا کتنی زیادہ ریلیکسیشن آئی ایم ایف دینے والا ہے سپیشلی دیکھتے ہیں انٹرسٹیٹ اب کہاں پہ جاتا ہے انٹرسٹیٹ جو ہے ہماری میٹنگ ہوگی جلدی اور دیکھیں گے کہ انٹرسٹیٹ ہمارا کہاں پہ جا کے سٹیک کرتا ہے تو آج کے لئے اتنا ہے جی پول میں باقی کریٹ کر دوں گا یوٹیوب پہ اور آپ لوگوں نے لازمی اس پہ کومنٹ کر دینا ہے اور جو بھی آپ لوگ شیرز بتائیں گی ان پہ ہم سنڈے کی ویڈیو بنا دیں گے باقی میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں جو آج لائف سٹریم کی تھی وہ بھی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے لازمی اور یہ تھی جی آج کی لائف سٹریم ویڈیو تقریباً ترتالیس چورتالیس منٹ کی ویڈیو تھی اس میں سارے شیرز جو تھے وہ ٹیکنیکلی ہم نے دیکھ لیے تھے آپ لوگ بے شک یہ ویڈیو اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں تو آپ کے اب تک کے ہمارے تین لائف سٹریم ہو گئے ہیں اور یہ آج کی ویڈیو تھی اور یہ تقریباً صبح میں نے رکھی تھی گیارہ سے بارہ باقی کومنٹی میں جلتے ہیں جی اور کومنٹی میں میں نے اپنا جو ہے ورسپ چینل ہے اس کا لنک آپ لوگ وہاں پہ جا کے لازمی جو ہے سبسرائب کر سکتے ہیں ورسپ چینل کو وہاں پہ نیوز جو ہے وہ میں پوسٹ کر دیتا ہوں جو بھی اچھی نیوز آتی ہے یا پوسٹیو نیوز آتی ہے کسی بھی شیر کے لیاز سے یا پھر کسی بھی سیکٹر کے لیاز سے تو وہاں پہ میں پوسٹ کرتا رہتا ہوں میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہیں پہ نیچے میں نے کہیں پوسٹ کر رکھا ہوگا باقی پریم سنگز جو ہے وہ گروپ کی جلدی ایڈمیشن اوپن ہو جائیں گے چوبیس تاریخ سے اور جو فنڈامینٹلز کی جو سریس چل رہی ہے وہ میں جالدی کنٹینیو کروں گا کیونکہ سنڈے سچڈے یا سنڈے ہی اس کی ویڈیو آیا کرے گی اور اب اسی چینل پہ میں امید ہے کہ ایک آدھ ویڈیو جو ہے وہ سنڈے کو ڈالا کروں گا کرپٹو کے لحاظ سے اور کرپٹو کی ہمارے سے دس کرنسز کا جو ہے وہ انالسز کیا کریں گے تاکہ کرپٹو کے کچھ جو میمبرز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جوئن ہو سکیں اور وہ بھی جو ویڈیوز وغیرہ ہیں وہ واش کر سکیں جی نیچے چلتے ہیں نیچے یہیں کہیں پہ میں نے لنک جو ہے وہ رکھا ہوگا آپ لوگ لازمی جوئن کر سکتے ہیں اس چینل کو یہ راجی چینل کا لنک اور یہ میں نے تقریباً ایک مہینے پہلے کیا تھا میں دوبارہ اسے شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ یہیں پہ دوبارہ جوئن کر سکتے ہیں تو یہ کمیونٹی میں بلکل ٹاپ پہ آپ لوگ کے پاس آ جائے گا یہاں سے آپ جوئن کر سکتے ہیں اس میں میں مکمل نیوز وغیرہ جو بھی ہوتی ہیں پی ایس اکس کے لحاظ سے یا بزنس کے لحاظ سے وہ میں شیئر کرتا رہتا ہوں تو آج کے لیے تنا ہے جی باقی آپ لوگ کی نظر میں کوئی بھی شیئر ہوا آپ لوگ نے کمیونٹ سیکشن میں ضرور مینچن کر دینا ہے میں سنڈے کو اس پہ انشاءاللہ ضرور کرتوں گا تو انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ